اچھی ہے مگر اس کی یہ چھانٹی ہونی چاہیی صحیح علاقہ کرنی چاہیی مگر یہ کرتے ہیں اس طرح ہی امین صاحب کے سامنے آگیا جو کہ چھاپتے رو دیل کے نام پر صحیح کر رہا ہے نا وہ جنہوں اس کے ساتھ چلا گیا تو وہ لیلی کتاب لیکن اس سے پڑھ کے بڑا ہی پریشان ہوا نہیں کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس ہی نہ پڑھا کرے اچھی کتاب ہیں جو تحقیب کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جب تک آپ اسلام کو ایک مذہب سمجھیں گے کہ یہ ایک حقیقتہ ہے اور بالک ہونے کے بعد آدمی اس کو چھوڑ دیں پھر نہیں بات یہ مرتب کی حمل میں آئے اسلام علیکم آج مسئلہ نہیں کرنے لیں گے ساری کالیں بند کر کے یہ مسئلہ آگے ہو اسلام علیکم اسلام علیکم اس نے سب کیا لے سب سے ان سے بات کر رہے ہیں پوچھئے بھائی کیا پوچھیں گے مولانا سے ہمارا ایک افعال ہے تو یہاں اس طرح میں یہ لکھتا ہے سیدنا حضور عبدالقادر جیلہ نے لکھا ہے حضور عبدالقادر جیلہ نے سیدنا یہ لئے کہنا کیا ہے یعنی حضور آپ کے خیال میں نہیں لکھنا چاہیے یہی اشکال ہے نا آپ کا ہمارا ایک افعال ہے حضور اور جناب جو ہے نا اس کو میرے بھائی جو سمجھ جائے نا یہ مشرکانہ کلمہ ہے حاضر ناظرہ فران یہ ہے ان کی بیرمی یہ حضور جناب عربی کے رفاظ ہیں یہ کیسے جیسے آپ کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا عدب کا کرما یہ حضور بارگاہ کو کہتے ہیں کسی کا سین جو ہے کہ آپ کے گھر جنہے گیا آپ کے دروازے پر گیا عربی میں وہ حاضر ناظرہ والا نہیں حضور اور جناب دونوں کا مانا ہے کہ میں آپ کے آستانے پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا عدب سے بارگاہ رسالت میں نظرانہ اس کو حضور رسالت میں آپ کہہ دیتے ہیں جناب عربی کے لفاظ ہیں یہ حاضر ناظر کی بیعث میں جب پڑھے گئے ہیں کہ حضور کہا دیا ہے اور حاضر ناظر یہ بھی کام علم ہے اور اگر کوئی ایسا سمجھ جائے وہ بھی دیکھو ہے یہ کلمہ صرف عزب کا جناب جیسے کہہ جناب کا مانا ہے حضور کا ایک یہ لوگ تیرم ہے مولا اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لفظ لکھنے کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے نہیں کوئی حرج نہ بیدوی والی بات ہے نہ شرک والی بات ہے چلیں ٹھیک ہے جی بھئی جی مولانا آپ بتا رہے تھے سننے ہیں بھئی سارے لوگ مذہب اسلام چھوڑنے والے کو کوئی سزار نہیں دے اسلام علیکم اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام ورحمت اللہ اس پر خطبہ رہ گونا جی مہت احمد جی فرمایے میاں سار سے بات ہوتی ہے جی سن رہے ہیں آپ کی بات آپ کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ فرمایے بہن کیا پوچھیں گی آپ جی وہ میرا ایک بھائی ہے وہ رہتا ہے جپان میں جپان میں رہتا ہے جی تو اس کے پاس ملازمت نہیں ہے اس کے لئے کہ وہ سان سا وزیخہ بتا رہے ہیں یہی جو نمبر پہ کال آپ نے کی ہے یہ جمعیرات کے دن آپ کال کریں گی صبح و نو بجے سے لے کر شام چار بجے تک پھر انشاءاللہ مولانا اس طرح کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں اس وقت تو ہم جو ہیں نا دینی مسائل کہ نماز کا طریقہ کو روزے کا مسئلہ ہو گیا کوئی طلاق اور شادی بیعہ کے رسوم ہو گئے یا بینکوں کے کچھ معاملات ہو گئے اس پہ ہم یواب دیتے ہیں آپ کا جونکہ مسئلہ ہے کچھ روحانی قسم کا کہ اللہ اللہ کرنا بتا دیں آپ جمعیرات کے دن کال کریں صبح و نو بجے سے شام چار بجے تک اسی نمبر پہیں صبح و نو بجے سے شام چار بجے تک سارا دن آپ پوچھا جبارہ کر رہا ہوگی جی مولانا تو جہاں اسلام صرف ہوگا ایک نظریہ کے خیال دی یہ عادت اسلام علیکم اللہ علیکم السلام کیا ہے علیہ السلام جی الحمدللہ نیائی صاحب ٹھیک ہیں تلکل ٹھیک ٹھیک جی آگئے مولانا آپ فرمائیے کہ آپ پوچھیں گے مولانا سے یہ اچھے سوال ہے مولانا صاحب جی جی قرآن و سنت کی روشنی میں وزاعت فرمائے کہ ایک دم دی گئی تین طلاقیں تین ہی شمار ہوتی ہیں یا کہ صرف ایک رجعی طلاق شمار ہوتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں نیازی صاحب ایک وقت میں دی گئی تین طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی ہے وہ ایک ہی طلاق ہے ایک ہی رجعی طلاق ہے عدد کے زمانہ میں رجوع کر سکتا عدد گزر جائے تو دوبارہ نکاح ان کا ہو سکتا دو مرتبہ یہ موقع دیا جاتا ہے دیسری مرتبہ اگر زندگی میں ایسا کرے گا کچھ سا ختم زندگی میں دو مرتبہ موقع دو مرتبہ اب دی طلاق بے سکت تین دی دس دی ایک ہے پھر جب سنا ہو گئی گھر میں آباد ہو گئے کبھی دی پھر دوسری اور کبھی پھر دی وہ تیسری ہو نہیں بولتے بھائی نہیں بولتے گزر جائے تو میں نے کہہ دیا کہ عدد کے اندر اندر تو صرف کہہ دے میں نے طلاق واپس لے دی قصہ ختم اور اگر وقت گزر گیا اب رجوع نہیں واپس نہیں رہ سکتا دوبارہ ان کا نکاح ڈریکٹ بغیر کسی حلالے کے پھر نیا نکمیر نیا عجاب و قبول ہو جائے گا دو باری یہ ہو سکتا نیا عجی صاحب بات واضح ہو گئی مولا نے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایک طلاق دی ہے یا تین دی ہے تو ایک تو شمار ہوگی نہ اگر نوے دن کے اندر اندر آپ بازو پکڑ کے عورت کو اپنے گھر پہ لے آتے ہیں تو یہ تو ہو گیا رجوع اگر اس دوران آپ سے غلطی کتا ہی ہو گئی بیٹھے رہے تو معاملہ بگڑ گیا بیوی اپنے گھر پہ ہے آپ اپنے گھر ہیں سو دن ہو گیا تو اب بیوی سے آپ پوچھیں گے کہ بھی میں آپ کو اپنے نکاح کے اندر رکھنا چاہتا ہوں اگر بیوی رضا مند ہوگی تو پھر نکاح کر لیں گے آپ بغیر کسی اور واسطے کے دوسری طلاق کے وقت بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں اگر آپ سے ایسا ہو گیا اگر رجوع نہیں ہو سکا اور تیسری کے بعد آپ با اختیار نہیں نہ رجوع کے اور نہ ہی تیدید نکاح کے یہ بات ہے یعنی زندگی بھر کے لیے نیازی سب تین موقع ہیں یہ نہیں کہ ایک وقت دے دی دے سکے ایک جگہ دے یا یہ کہتے ہیں کہ مہینہ مہینہ کے بعد دے یہ بھی بہودہ طریقہ ہے کیا کر رہا ہے مہینے کے بعد ایک دی ہوئی ہے وہ چل رہی ہے کیا سا ہزار سائر کرنی ہے اس لیے کٹھی دے یا الگ الگ دے ایک موقع پر ایک ہی ہے اب جب صلاح کر لے گا پھر دوبارہ گھر آباد کرے گا پھر دیکھی جائے گی دوسری طلاق یہ کوئی معنی نہیں کہ کٹھی دی تھی یا مہینہ مہینہ بعد دی تھی یہ بھی اپنی طرف سے تریقہ ہے مولانا کا فرمانہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر سے رخصت ہی کرنا چاہتے ہیں تو تین طلاقیں کیوں دینی ہیں آپ ایک طلاق دیں اس کو فارق کر دیں نوے دن کے اندر رجوع نہ کریں اگر نوے برس کے بعد بھی آپ کا دل کرے اسے گھر بسانے کو تو عورت کے ساتھ آپ کا تیدید نکاح ہو سکتا کہ جن علاقوں میں اسلام صرف مذہب ہے وہاں کسی کو سزا نہیں جی جاتی یہاں اسلامی حکومت نہیں اسلام علیکم مولانا سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جب امام جنازہ پڑھاتا ہے تو اس کے لئے دونوں طرف سلام پھیرنا ضروری ہے یا صرف دائیں طرف سلام پھیر لینا کافی ہوتا ہے مولانا کا فتوہ یہی ہے کہ سلام ہے یہ ایک طرف جنازے میں جی ایک اور سوال پوچھنا ہے یہی ہے نی جی فتوہ جنازہ جنازہ اس میں ہے کہ سلام صحبت ہے حضور صاحبہ سے دوسرا سلام نے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو ان کی کچھ سے تھوڑی سی زرعی زمین تھی اپنی انہوں نے جتنا مطلب موجودہ قیمت کے لحاظ سے جتنے اس کا حصہ بنتا تھا بیٹی کا وہ اتنے پیسوں کا اس کے لئے جہیز خرید کر اس کو دے دیا تو کیا یہ ٹھیک ہے نہیں یہ کیسے ٹھیک ہے مولانا کیا کیا میں بتاتا ہوں مولانا تو بیٹی کا حصہ بھی ایک اکڑ بنتا تھا اگر وراست تقسیم ہوتی اس نے وہی ایک اکڑ بیچ کے بیٹی کے لئے کوئی زیورات بنا لیے فرنیچر بنا لیا کپڑے بنا لیے ناک رکھنے کے لئے سارا کام کر لیا اب وہ کہتے ہیں کہ وہ وراست سے اس کو محروم رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ جو تیرا حصہ بنتا تھا وہ ہم تیری شادی پر خرچ کر چکے ہیں یہ برکل غلط کہتے ہیں اس طرح اس کا حصہ ختم نہیں ہوتا اپنی ناک رکھتے ہیں تو رکھتے پھر ہیں دینا کو دینا نہیں دینا نہ دے حصہ اس کا دینا باپ کے مرنے کے بعد وہ رہ گئے بے سکر شاری زمین بیچ کر اس کی شادی کرتا پھر ہے یہ کوئی نہیں بات اور لوگوں نے یہ باپ ہندووں کی طرح بنا لیے کہ بچی کو جہیز دیا تھا تو بچی کو جہیز دیا تھا بیوی جو لائے بیٹے کے گار رہا ہے دہو وہ مفتی آگئی تھی اس کی بریان لاکھوں روپیہ لگایا ہے بیٹے کے لیے اس کا بیسا ختم کرو کہ تیری شادی پر اتنے لگا دیئے ہیں بیٹے کی باری آتی پھر کوئی بات نہیں بیٹی کرتا مولانا یہ فرمائے ہیں کہ ہمارے ہاں جائدادیں اور وراست پر قبضہ جمانے کے لیے صرف یہی ایک بات بتائی جاتی ہے کہ جب تمہاری شادی کی تھی تو ہم نے تنگ ہو کے اور کرز اٹھا کے تمہارے اوپر اتنے پیسے خرچ کیے تھے اب لہٰذا تم کسی بھی چیز کی وارث نہیں ہو جی تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ شریح طریقہ نہیں جی شکریہ اسلام علیکم اسلام وراست جاں اس کا قائم جی مولانا تو آپ یہ بات زیر میں بٹھائے کہ جہاں پوچھ لیں اسلام علیکم جی الحمدللہ ہمارے ایک پال آئے جی جی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں سندھ سے بات کر رہے ہیں جی فرمائیے سندھی بھائی ماشاءاللہ بہت توجہ سے سمجھ جی فرمائے